رومان لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسینا پہنچتے ہم آستین سے یہ آنسووں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے یہ داغ دھلنا پائیں گے واشنگ مشین سے یہ آنسووں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے یہ داغ دھلنا پائیں گے واشنگ مشین سے دوستو اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی آپ یہ قاتون سے ملاقات کرنے کے لیے بیتاب بھی ہیں اور بے قرار بھی ہیں تو آئیے اس ہر دل عزیز شائرہ کا استقبال کرتے ہیں جو اپنے شائری کے علاوہ اپنے اخلاق اپنی سنجیدگی اپنے شگفتگی لہجے کے لیے ہر دل عزیز بنی ہوئی ہے وہ شائرہ جو کاغس پر اگر محبت لکھ دے تو کاغس کو جذبہ وفا پیدا ہو جائے وہ شائرہ جو کاغس پر اگر تلوان لکھ دے تو کاغس کو جذبہ شہادت پیدا ہو جائے کوئی جھنکار ہے نغمہ ہے سباہ ہے کیا ہے کوئی جھنکار ہے نغمہ ہے سباہ ہے کیا ہے تُو کرن ہے کہ کلی ہے تُو کرن ہے کہ کلی ہے کہ صدا ہے کیا ہے روح کی پیاس بجھا دی ہے تیری قربت نے تُو کوئی جھیل ہے جھڑنا ہے گھٹا ہے کیا ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے آپ ہی کی دہلی کی ممتاز شاہرہ محترمہ سبا عزیز صاحبہ مائک پر تبارہ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے دوستوں السلام علیکم والیکم السلام غزل کا مطلع ایک شہر سے پیش کرتی ہوں سمات کیجئے جب سے کسی کی چاہ ہمیں قربان ہو گئی کیا کہنے ہیں سمجھ گئے جب سے کسی کی چاہ ہمیں قربان ہو گئی یہ زندگی بھی کس قدر آسان ہو گئی کیا کہنے ہیں یہ زندگی بھی کس قدر آسان ہو گئی اور اب تو کلم بھی آ گیا فرقوں کی قید میں اب تو کلم بھی آ گیا فرقوں کی قید میں اب تو غزل بھی ہندو مسلمان کیا اچھا ہے زندہ بات زندہ بات بہت بہت شکریہ یہ سرد رات کا نشاہ پکارتا ہے یہ سرد رات کا نشاہ پکارتا ہے مجھے تمہاری یاد کا چہرہ پکارتا ہے سلکتے لمحے تمہارا خیال تنہائی ہر ایک رنگ تمہارا پکارتا ہے مجھے اس طرح روٹھ جائے گا سوچا نہیں کیا کہنے ہیں اس طرح روٹھ جائے گا سوچا نہیں اس طرح روٹھ جائے گا سوچا نہیں روٹھ دیکھا نہیں کیا کہنے ہیں آخری بار بھی اس نے دیکھا نہیں نام کی جس کے مالا میں جبتی رہی میرے ہاتھوں میں اس کی تورے کھا نہیں کیا کہنے ہیں اچھا ہے اچھا ہے سبسائے گا ہاتھوں میں اس کی تورے کھا نہیں احساس کے ماروں کی بس اتنی کہانی ہے احساس کے ماروں کی بس اتنی کہانی ہے ہوتوں پہ تبس سن ہے اور آنکھ میں پانی ہے واہ 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 ہوتوں پہ تبس سن ہے اور آنکھ میں پانی ہے یہ حال ہوا ہے اب مل کر بھی نہیں ملتے یہ حال ہوا ہے اب مل کر بھی نہیں ملتے دونوں میں محبت تھی یہ بات پرانی ہے بہت ہو شکریہ اور چاندھو سمت کیجئے ہندو مسلم سکھ عیسائی تھے جس کا اب ایمان ہندو مسلم سکھ عیسائی تھے جس کا اب ایمان اس پر تحمد دھرنے والے ہیں جھونٹے شیطان بے شک بے شک اس پر تحمد دھرنے والے ہیں جھونٹے شیطان دیش کے خاطر جس نے لڑتے لڑتے دے دی جان دیش کے خاطر جس نے لڑتے لڑتے دے دی جان ہیرو ہندوستان کا ہے اپنا ٹکو سلطان کیا کہنے ہے زندہ بات زندہ بات دوستو محترمہ جب پڑھیں آپ اپنی بیداری کا ثبوت اپنی تعلیوں سے اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت اشار انہوں نے سنائے ابھی تک آپ انہیں دیکھتے ہیں مشکول ہیں اب تھوڑا سا یہ بھی دھیان نکھا جائے کہ وہ کلام بھی پڑھ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے شیر سنیں زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے ایک تھوڑا سا ماحول بنا دیجئے کہ سے محترمہ کی حصلہ افضائی ہو سکتے ہیں انہوں نے بہت بہت شکریہ اپنی محبت کا اور مطلب پیش کرتی ہوں ارشاد ہے ہوش چورا کر ایک دن میرا مجھ کو پاگل کر دو نا اے 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 واہ ہوش چورا کر ایک دن میرا مجھ کو پاگل کر دو نا میری ادھوری شامہ کو تم آکے مکمل کر دو نا دھو بھرا ہے شہر تمہارا میں تنہا انجانی سر پر میرے نرم ملائم پیار کا بادل کر دو نا میں بھی تنہا تم بھی تنہا اور دونوں کی تنہائی میں بھی تنہا تم بھی تنہا اور دونوں کی تنہائی اپنی ذات کے سارے لمحے مجھ میں پل پل کر دو نا اپنی ذات کے سارے لمحے مجھ میں پل پل کر دو نا دوستو جناب راج کمار صاحب جو ایس ایچو ہیں آپ ڈی سی پی ہیں وہ یہاں تشریف لہ چکے ہیں ہمارے علاقے کے ڈی سی پی سومال مرشنیز علاقے جناب راجندر پرساد مینہ صاحب ہمارے پیچ تشریف لہ چکے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ویلکم کے ایس ایچو صاحب جو ابھی اسی ہفتے یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم دونوں حضرات کا تہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں دوستو اپنی مہمانان کے استقبال میں آپ ایک بار ذردہ تعلیوں سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے کہ واقعی آپ اپنے مہمانوں کی قدر بھی کرنا جانتے ہیں استقبال بھی سبہ عزیز صاحبہ نے ابھی ایک شیر پڑھا وہ انہوں نے کہا کہ مکمل کر دونا ایک شخص میرے پاس آیا بولا میں مکمل کرنے کو تیار ہوں وہ شیر آپ دوبارہ سے پڑھ دیجئے ایسا ہے شیر تو میں نہ تھوڑا دیا لیکن مکمل کرنے کا چکر میں نہ پڑھو دھوپ برا ہے شہر تمہارا میں تنہا انجانی سر پر میرے نرم ملائم پیار کا بادل کر دونا بکھری راتیں کچی نیندیں دور تلق بس خاموشی تھوڑی دیر کو آنکھ میں آ کر خواب مکمل کر دونا تھوڑی دیر کو آنکھ میں آ کر خواب مکمل کر دونا اس شیر سوات کیجئے کہ ہر دستہ بس تم تک جائے بے کل بے کل میں پھرتی ہوں چنچل چنچل کر دونا مجھ میں اپنی آنکھیں بھر دو میرے سارے سپنے لے لو مجھ میں اپنی آنکھیں بھر دو میرے سارے سپنے لے لو روح کا دریہ سکھ رہا ہے ایک دن جلتھل کر دونا کیا کہنے ہے ایک دن جلتھل کر دونا رنگ برنگی اس دنیا سے مجھ کو کیا لینا ہی سبا مجھ پہ اپنا رنگ چڑھا دو بلکل سندل کر دونا مجھ پہ اپنا رنگ چڑھا دو بلکل سندل کر دو نا ایک دن کا مطلع اور ایک دو بند سنانا چاہوں گی سننے کا موڈ میں ہوں تو بتائیے نہیں تمہیں اپنی جگہ دے دوستو اپنی تعلیوں سے بتائیے آپ دیکھیں یہ اردو کے دوست ہیں پولیس کو دیکھ کے ڈیریاں مت آپ اسی بھی طرح تخائم دیئے اور جتنا آپ حوصلہ دیں گے نا شاعر کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوتی ہے ایک بار تعلی ہو جائے کے حوصلہ دیکھیں ہو شکریہ آپ چلیے سنیے بھارت کی ہوں میں شان ہسی تاج محل ہوں کیا کہہ رہے ہیں بھارت کی ہوں میں شان ہسی تاج محل ہوں میں شاہ کے اکفاب کی تابیر کا حل ہوں کیا کہہ رہے ہیں بھارت کی ہوں میں شان ہسی تاج محل ہوں کیا کہہ رہے ہیں دنیا میری دیوانی نظر آتی ہے ہر سو کرتے ہیں توافہ کے میرا امبر و خوشبو دنیا میری دیوانی نظر آتی ہے ہر سو کرتے ہیں توافہ کے میرا امبر و خوشبو سورج کی قرن چاند کی جو عظمت گلرو سورج کی قرن چاند کی جو عظمت گلرو میں عشق کی عظمت کا دارا خوشندہ کول ہوں زندہ بات زندہ بات کیا کہنے واف 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 ہے قابل جلوان میرا ہر ایک نظارہ جسے عاشقِ صادق نے مجھے دل سے پکارا ہے عاشقِ صادق میں ہے عاشقِ قابل میرا ہر ایک نظارہ جسے عاشقِ صادق نے مجھے دل سے پکارا بڑھ کر ہی اسے لینے چلا جمنا کا کنارہ بڑھ کر ہی اسے لینے چلا جمنا کا کنارہ میں عشق کے مظنون کا اے دوستوں حل ہوں بہت بہت شکریہ سبھی میرے بڑے مہترم ہیں ابھی دانشوان لوگیں آتے شکر فرمائے میں تو بہت چھوٹی سے شائع رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں میں سب سے سیکھ رہے ہیں بس اتنا کرو آج میرے چاہنے والوں بس اتنا کرو آج میرے چاہنے والوں کیا کہنے کے بس اتنا کرو آج میرے چاہنے والوں آلودہ ہواوں سے زرہ مجھ کو بچا لو جیون کی سبا کوئی نئی راہ نکھالو جیون کی زبا کوئی نئی راہ نکالو پہچان ہوں میں اند کی تاریخ کا پل ہوں پہچان ہوں میں اند کی تاریخ کا پل ہوں بھارت کی ہمیں شان ہزیت آج میں ہوں کیا کہنے زندہ باز